وقت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا میں آپ کے سامنے کچھ رکھوں صرف ایک مثال ضرور رکھوں گا بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوتی ہے پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دوڑے دوڑے آتے اور آ کر اپنے بیوی سے کہتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے مجھے اڑا دو مجھے دھاگ دو مجھے ڈر ہے کہ میں مر جاؤں گا خدشہ ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی اہلیہ آئے وہ کہتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گا کیوں کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ لوگوں کو جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں آپ لوگوں سے اچھی بات کرتے ہیں اور مختلف آپ کے زندگی کے اچھے اخلاقی پہلو گنوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنتے ہیں حکم آتا کھل کر دعوت دی جائے آپ کھڑے ہوتے ہیں اور کھل کر دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں اے لوگوں اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تیار ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے کیا تم میری اس بات کو مانوں گے لوگ کہتے ہیں ہاں مانیں گے اس لیے کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا سچا اور امانتدار پایا اور یہ لخب اور یہ ٹائٹل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت سے پہلے دیا گیا دعوت کے وقت تھا اور دعوت کے بعد تھا آپ ہجرت کا موقع ہے ہجرت کر رہے ہیں ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی بن نبی طالب رضی اللہ علیہ وسلم سے کریں اے علی میرے بعد تم ہجرت کرنا اس لیے کہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں اور یہ امانتیں غیر مسلموں کی تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے یہ اس کی دلیل تھی اور گواہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے وہ خلاف تھے لیکن آپ کے اخلاق کے وہ خائل تھے مسلمانوں کی امانت وہ کیا تھا لے جا کے بعد نہیں بھیج سکتے تھے لیکن اگر لے کر چلے جاتے ہو سکتا مشرک در جاتے ارے ہماری امانت تو ان لے کے نہیں چلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک شخص کو چھوڑے جاتے ہیں اپنے بھائی کو چچا زاد کہتے ہیں علی یہ لوٹا کروا پسان تو اندازہ لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لوگوں نے پسند نہیں کیلئے گا آپ کی اخلاق